فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء پوری کائنات پوری جگت پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے کائنات کے لوگوں انتم الفقراء تم سارے کے سارے فقیروں تم سارے کے سارے محتاجوں اس کے اندر سب آگئے یونو صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ اللہ کا عذاب آگ نکلا لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے سارے کے سارے گاؤں والے بیوی بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ میدان میں نکل گئے سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سب نے دعائیں شروع کر دی مانگنا شروع کر دیا اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے لوائین عذاب کو ان مسئبتوں کو کوئی ڈالنے والا نہیں آئے اللہ تو ہی مسئبت کو ختم کر سکتا ہے تو ہی مسئبت کو دور کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کتنا زیادہ مہربان ہے عذاب مسلط ہو چکا تھا بلکل سامنے عذاب آ چکا تھا لیکن دعا مانگنے کی وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو وہاں سے ہٹا لیا اس مسئبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان سے ختم کر دیا کرونا کی بیماری کون سے بڑی بیماری ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سماؤں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وکل محدثة بدعہ امور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وکل بدعہ زلالہ وکل ظلالہ فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید وقال تعالی فی موزن آخر وَإِذَا أَسَّأَلَكِ عِبَاتِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَدْدُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ رواح ترمیزی رب شرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم وَرَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین معزز حاضرین جمع اسلامی بزرگو نوجوان دوستو پیارے بچو اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنو یہ رمضان المبارک کا مہینہ روا دوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں سب ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی حالات ایسے ہیں کہ آدمی بے چینی کی زندگی کٹ رہا ہے موبائل کھولو کسی کے موت کے خبر موبائل کھولو کسی کا میسج فلاں کی سانسیں دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے سانس لنے میں دقت ہو رہی ہے کسی کا فون آیا فلاں بہت بیمارے مولی صاحب دعا کر دیجئے ابھی ایک عذاب یا ایک آزمائش کے سکل میں اللہ رب العالمین نے جو ایک کرونا کی بیماری دے دیا ہے اس سے عموماً پوری دنیا پریشان ہے خصوصاً یہ ہندوستان بہت زیادہ پریشان ہے رمضان المبارک کا مہینہ یہ دعا کا مہینہ ہے اور دعا تمام عبادتوں میں سب سے بہتر عبادت دعا ہے اللہ کی نظر میں دعا سے بڑھ کر کہ کوئی عبادت ہے ہی نہیں کتنی بڑی بڑی مسیبتیں دعاوں سے ٹل گئی کتنے بڑے بڑے حاجات دعاوں سے پوری ہو گئی کتنی لوگوں کی فریادیں دعاوں سے پوری ہو گئی جو impossible تھا وہ possible ہو گیا صرف دعا سے آج مسلمانوں نے دنیا کے اسباب کو تو اختیار کیا ہے لیکن جو سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے اس ہتھیار کو مسلمانوں نے بھولا دیا ہے فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء پوری کائنات پوری جگت دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالی نے خطاب کرتے میں فرمایا اے کائنات کے لوگوں انتم الفقراء تم سارے کے سارے فقیروں تم سارے کے سارے محتاجوں اس کے اندر سب آگئے بڑے بڑے رئیس بڑے بڑے چودھری امیر بادشاہ داکٹر انجینئر پروفیسر سب کی سب آگئے انتم الفقراء تم سب کے سب فقیر ہو فقیر نہیں ہے آج جو بادشاہ ہے وہ بھی جا کر کے ووٹ مانگ رہا ہے آج ایک غریب آدمی بھی مانگتا ہے آج کمیر آدمی بھی مانگتا ہے سارے کے سارے فقیروں سارے کے سارے غریبوں سارے کے سارے محتاجوں واللہ ہوا الغنی ایک ہی مالدار ایک ہی غنی ایک ہی سب سے بڑا طاقتور ایک ہی سب سے بڑا پاورفل ایک ہی سب سے بڑا جو سب کو دینے والا ہے وہ کوئی اور نہیں وہ رب کی ذات ہے وہ اللہ تعالی ہے اس ربی کائنات کی قدرت کا اس کے پاور کا کیا کہنا فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین کے اندر جتنے ہی انسان ہیں ابن آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے کی انسان ہیں سارے کے سارے میدان میں آ جائیں سب کے سب جو ہیں اور جو آنے والے ہیں سب کے سب ایک میدان میں آ جائیں جننات بھی شامل ہو جائیں چرند پرند بھی شامل ہو جائیں سارے کے سارے لوگ اللہ سے اپنی اپنی حاجتیں مانگیں ایک آدم کتنا مانگ سکتا ہے مانگو ایک نہیں حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں سب کی سب مانگو مانگتی چلے جاؤ اور اللہ تعالی سب کو دیتا چلا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی آئے گی اتنی کمی آئے گی اگر کسی سمندر کے اندر سوئی ڈوبویا جائے اور اس سمندر کے نوک کے اندر جتنا پانی آئے گی اتنی صرف کمی آئے گی کتنا بڑا مالدار ہے آپ کے کرنول میں کوئی بڑا آدمی ہے امیر ہے جس کو ہم اور آپ امیر کہتے ہو آپ گئے اس کے پاس مانگنے کے لیے ایک مرتبہ گئے دے دیا چلو ٹھیک ہے ہزار روپیہ چاہیے مل گیا پھر پانچ دن بعد پھر پہنچ گئے پھر ضرورت ہے دے دو اس مرتبہ فورا نہیں دے گا ایک سے دو بار دیکھے گا اچھا دے دیا تیسری بار جیسے مانگنے کے لیے جاؤ گے یہی کہے گا کرنول میں صرف میں ہی ملا ہوں اور کوئی مالدار نہیں ہے بار بار میرے پاس آ رہے ہو بار بار میرے پاس آ رہے ہو مانگنے کے لیے کوئی اور ملا ہے کہ نہیں ملا ہے حدیث کے الفاظ ہیں امام کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن لَمْ يَسْلِ اللَّهِ يَغْزَبْ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے یعنی اللہ سے جتنا مانگوگے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کمی کر دوگے نہیں مانگوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ فرماتا اُدُعُونِيَسْتَجِبْ لَكُمْ آئی میرے بندے مُسْسِ مانگ مُسْسِ مانگ مُسْسِ مانگ مُسْسِ مانگ اور جب مُسْسِ تُم مانگے گا میں تمہاری دعاوں کو ضرور سنوں گا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ آئی میرے حبیب آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے رب کہاں ہے ان سے کہہ دو تمہارا رب تم سے بہت زیادہ قریب ہے اتنا قریب ہے تم دل سے پکارو تو تمہاری پکار کو بھی سننے والا ہے تمہیں لارڈی سپیکر کی پکارنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں چلا چلا کر کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے اُدُعُونِيَسْتَجِبْ لَكُمْ آئی میرے بندے مجھے پکار میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں سور بقرہ کے اندر جہاں پہ رمضان کا ذکر ہے وہاں پہ اس دعا کا بھی ذکر ہے رمضان میں دعا کا بہت گہرا تعلق ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی روزے دار کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ایک روزے دار روزی کی حالت میں کوئی دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا شرط یہ ہے کہ وہ یقین ہونا چاہیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ وہ یہ کر کے رہے گا دے کے رہے گا تو اللہ رب العالمین ان کی دعاوں کو ضرور سوئے حالات دیکھئے مثالیں دیکھئے قرآن کریم کے اندر آج ہم در گئے ایک تھوڑی سی مصیبت آئی کیا افرہ تفریح مچ گئی ہے اللہ کو بھول گیا ہے غیروں والا قیدہ آگیا ہے تھالی بجائی جاری دیے جلائی جارہے ہیں اور کیا کیا کیے جارہے ہیں غیروں سے مدد مانگی جارہی ہے میرے بھائیوں نہیں مصیبتوں کو تھالنے والا صرف اللہ ہے یقین کے ساتھ اس اللہ سے مانگو وہ اللہ ضرور دے گا کتنا یقین کتنا تبکل کتنا بھروسہ ذرا ایک منظر دیکھئے خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین دیکھئے یقین اللہ سے کیسے لوگ یقین کرتے تھے سالم بن عبداللہ بن عمر خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اور اسی خانہ کعبہ کا تواف حشام بن عبدالملک جس دور کا بادشاہ تھا گورنر کا بادشاہ تھا وہ بھی اسی خانہ کعبہ کا تواف بھی کر رہا ہے سالم بن عبداللہ بھی تواف کر رہے ہیں اور سالم بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ حشام بن عبدالملک یہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ حشام بن عبد الملک کے پاس لوگوں کی تعداد کم ہے اس آدمی کے پاس نوجوان جس کے پھٹے کپڑے جن کے جوتی کے اندر دھبے لگے ہوئے ہیں ٹوٹے ہوئے چپلیں جوتیں لیکن اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ پڑی ہوئی ہے دھیرے دھیرے قریب گئے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ حضرت عمر فاروق کے نسل سے حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر قریب گئے کہا کہ میں بادشاہ ہوں غور سے سننا کرنول کے لوگوں اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والوں اس منظر کو اپنے ذہن کے اندر ڈالو سالم بن عبداللہ کے قریب پہنچتا ہے یہ بادشاہ اور کہتا ہے اے سالم بن عبداللہ تمہارے کپڑے کو دیکھ کر کے مجھے ترسیا رہی ہے تمہاری جوتے کو دیکھ کر کے مجھے افسوس ہو رہا ہے سلنی حاجہ اے سالم بن عبداللہ اگر کچھ تمہیں مانگنا ہے کچھ تمہیں چاہئے تو بولو سالم بن عبداللہ یہ بادشاہ تم سے کہہ رہا ہے جو بھی کہو میں تمہیں دینے کو تیار عقیدہ اور ایمان دیکھو سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سالانوں کا یہ نوجوانیں کیا کہتے ہیں انی لاستحی من اللہ آئیہ سالا فی بیتی غیری مجھے اس اللہ کے گھر میں مجھے شرم سیا رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے میں اپنے ہاتھ کو فیلا ہوں میں رب کے گھر کے اندر ہوں خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور خانہ کعبہ میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے مانگوں مجھے شرم آ رہی ہے میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے مانگ سکتا ہوں چہرہ نیچے کر لیا جب سالم بن عبداللہ تواف کر کے نکلنے لگے دروازے کے پاس پہنچے کہنے لگے آئی سالم بن عبداللہ اب تو تم تواف بھی کر چکے ہو اب خانہ کعبہ سے نکل چکے ہو آئی سالم بن عبداللہ اب تمہیں کوئی حاجت تو بتاؤ تمہارے لئے کپڑے میں دے دوں تمہارے لئے جھوٹیاں لا کر کے میں دے دوں دولتیں لا کر کے دے دوں بتاؤ کیا چاہیے سالم بن عبداللہ کا جواب سنو کیا کہتے ہیں ام من حوائج دنیا ام من حوائج اللہ خیران آئی بادشاہ کیا تو میری دنیا کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے کہ آخرت کی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے بادشاہ نے کہا اے سالم من عبداللہ میں دنیا کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہوں آخرت کی ضرورت کو میں پوری کیسے کر سکتا ہوں آخرت کا میں بادشاہ تو ہوئی نہیں آخرت کا تو مالک نہیں ہوں دنیا کے بارے میں بولو بنگلا چاہے تو میں تمہیں بنگلا دے دوں تم پیسہ چاہے تو میں تمہیں پیسہ دے دوں کپڑے چاہیے تو کپڑے دے دوں بتاؤ سالم عبداللہ تمہیں کیا چاہیے یقین دیکھو اللہ کی ذات کے اوپر وہ دنیا والوں سے طلب نہیں کیا کرتے تھے وہ اللہ سے مانگا کر دے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دنیا انی لا عملی کو میں نے یہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی میں نے یہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے فَكَيْفَ أَسْلُحَامَ اللَّا يَمْلِكُوهَا تمہیں وہ دنیا فَكَيْفَ أَسْلُحَامَ اللَّا يَمْلِكُوهَا میں نے یہ دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے تو میں اس سے وہ چیز کیسے مانگوں جس کا وہ مالک نہیں ہے میں نے آخرت مانگی ہے میں نے دنیا نہیں مانگی ہے اور میں تجھ سے کیا مانگوں اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا آج ہمارے بیماریاں آئی ہیں مصیبتیں آئی ہیں ہماری عقیدوں کے اندر گڑ بڑی آ گئی ہے اللہ کے ذات کے اوپر سے توقع نکل چکا ہے اللہ کے ذات کے اوپر سے بھروسہ نکل چکا ہے آج انسان انسان سے مانگ رہا ہے آج انسان انسان کو اپنا دیوتا اور رب مانا ہوا ہے آج انسان انسان کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے آج ڈاکٹروں کو اپنا خدا مان لیا ہے میرے بھائیو یہ دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر کے شفا نہیں دے سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا نہ دے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے دعا مانگنی چاہیے اور کبھی کبھی سورِ انبیاء کی ان آیتوں کو اٹھا لینا حضرت ایوہ علیہ السلام کے اس واقعے کو اٹھا لینا جو ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں بلکہ اٹھارہ سال تک بیمار رہے ہیں کتنے سال اٹھارہ سال بیمار رہے ہیں ایک سال دو سال نہیں اٹھارہ سال اور بیماری ایسی اللہ نے سب کچھ نوازا تھا لیکن بیٹے کو بھی چھین لیا بیٹیوں کو بھی چھین لیا دولتوں کو بھی چھین لیا سب ختم کر لیا لیکن حضرتِ ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو اللہ رب العالمین کے ذات کے اوپر کتنا بھروسہ ہے اٹھارہ سال یہاں تک کہ گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے گاؤں سے بائیکارٹ کر دیا گھن کرنے لگے اس کو دھور کر دیا اور کوڑے دان کے پاس جا کر کے پھینک دیا حضرتِ ایوب علیہ السلام کو کوڑے دان کے پاس پھینک دیا ان کی بیوی تھی جو دوسروں کے یہاں جا کر کے کام کیا کرتی تھی اور جو اس کو کھانے کو میسر ہوتا تھا وہ لے کر کے آتی تھی اور اپنے شوہر کو کھانا کھلا دیا کرتی تھی میرے پیارے ساتھیوں حضرتِ ایوب علیہ السلام کی دعا کے اوپر غور کرو دعا کیا کرتے ہیں اِنِّ مَسَّنِيَزْزُرُّ وَأَنْتَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ آئے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے آئے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور ان تکلیفوں کو دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے اِنِّ مَسَّنِيَزْزُرُّ وَأَنْتَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ان تکلیفوں کو دور کرنے والا ان تکلیفوں کو ختم کرنے والا تیرے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے اور تُو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے آئے اللہ میری تکلیف کو تُو دور کر دے مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ نہیں کہا تُو نے مجھے تکلیف دی ہے یہ نہیں کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تکلیفوں کو دور کرنے والا تُو ہے اٹھارہ سال تک بیمار رہے اور اٹھارہ سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سنا اور فست جب نہ لہو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے اس کی دعا کو سن لیا اور میں نے ان کو ٹھیک بھی کر دیا اور ان کی اولاد ان کی دولتیں سب کچھ میں نے لوٹا دیا غور دیجئے دعا سے کیا نہیں ہوتا ہے آج آدمی دعا نہیں کر رہا ہے آج دنیا کیوں پر بھروسہ کی ہوئی ہے جس سے مانگنا چاہیے اس سے نہیں مانگ رہا ہے مسئیبتیں ٹل سکتی ہے عذاب جو آنے والا ہے آ چکا ہے وہ عذاب بھی اللہ تعال دے گا دعا سے معلوم ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا اللہ سے ڈر آیا توحید کی دعوت دی زنا سے روکا برائیوں سے روکا اس کے قوم کے لوگوں نے نہیں مانا تب حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر کہ اپنے قوم سے نکل گئے اور جس قوم سے اس کے نبی نکل جائے اس کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نکلے کہ اللہ کا عذاب آرہ نکلا لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب آرہ آئے سارے کے سارے گاؤں والے بیوی بچوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ میدان میں نکل گئے سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سب نے دعائیں شروع کر دی مانگنا شروع کر دیا اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے لوائن عذاب کو ان مسیبتوں کو کوئی ڈالنے والا نہیں آئے اللہ تو ہی مسیبت کو ختم کر سکتا ہے تو ہی مسیبت کو دور کر سکتا ہے اللہ رب العالمین کتنا زیادہ مہربان ہے عذاب مسلط ہو چکا تھا بلکل سامنے عذاب آ چکا تھا لیکن دعا مانگنے کی وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو وہاں سے ہٹا لیا اس مسیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے درمیان سے ختم کر دیا کرونا کی بیماری کون سے بڑی بیماری ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے مانگو شرط یہ ہے آج اس سے مانگا نہیں جا رہا ہے آج ہمارے عقیدے کے اندر گڑھ بڑی آئی ہوئی ہے ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حضرت یونوس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئی مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے قرآن دازی میں اس کا نام آیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے جہاں کوئی نیٹورک نہیں ہے جہاں کوئی نیٹورک ہی نہیں ہے کوئی نیٹورک کا کام ہی نہیں کر رہا ہے ایسے جگہ پر بھی حضرت یونوس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو صرف اللہ تبارک و تعالی کو پکارا آج کہہ رہے ہیں وسیلی کی ضرورت ہے اس کا دامن پکڑ لو تب ہماری دعا کو گلو یہاں وسیلہ کا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ اور رات کا اندھیرہ یہ تین تین اندھیرے تین تین ظلمات کا ذکر کیا ہوا ہے سمندر کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے تمام ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل تمام بھاباؤں کی دادا گری فیل سب کی طاقتیں حیران مجبور پریشان لیکن حضرت یونس کو یقین تا اس مصیبت کو اگر نکال اس موقعی مصیبت سے اگر مجھے کوئی نجات دی سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف میرا اللہ ہے اس کے علاوہ اس مصیبت سے مجھے کوئی اٹھالنے والا نہیں ہے فوراً اس مچھلی کے پیٹ میں دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ تیرے علاوہ مصیبتوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں تو پاک ہے تو وعدہ لا شریک ہے ماں میں ظالموں میں سے ہوں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اللہ مجیز مصیبت سے نجات دے دے دعا کرنا ہی تک کہ فوراً اللہ نے اس کے دعا کو سن لیا میرے بھائیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا قرآن کی آیا تھے اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا نہ کرتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک میرے بھائیوں غور کرو جو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے دعا سن سکتا ہے تو میرے بھائیوں یہ کرونا کی بیماری ہماری زندگی سے ختم کیوں نہیں کر سکتا ہے ان مصیبتوں کو دور کیوں نہیں کر سکتا ہے اس اللہ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے اس اللہ کے لئے آسان ہے شرط یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو کبھی فلا بھائی کا انتقال کبھی فلا رشتہ دار کا انتقال کبھی فلا مولوی صاحب کا انتقال کبھی فلا ڈاکٹر کا انتقال آج انتقال کی خبریں سن سن کر کے انہا لیلہ پڑھتے پڑھتے حالتیں خراب ہو چکی ہے لیکن میرے بھائیوں آج ایک آپشن ہمارے سامنے بچا ہوا ہے وہ دعا کا آپشن ہے اور رمضان کا مہینہ آئے اس مہینے میں لارب العالمین روزے دار کی دعا کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے انشاءاللہ وہ ضرور ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا وہ ضرور ہماری بیماریوں کو دور کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی نہیں ہے یقین ہونا چاہیے تعداد میں کم ہو لیکن کیا ہوا میرے بھائیوں اللہ رب العالمین تعداد نہیں دیکھتا بلکہ قوائلٹی دیکھتا ہے توحید والے کو دیکھتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے سامنے کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کھالی ہاتھ نیچے لوٹا دے اللہ تعالیٰ کو یہ بات شرم آتی ہے اس وجہ سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العالم نے اس کے ہاتھ کے گرنے سے پہلے اس کے دعا کو سن لیتا ہے یہ ہے اللہ کا پاور امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھو پہلی جنگ ہے جنگ بدر ہے نبی اکرم نے تعداد دیکھی کفار کی ہزار سے زیادہ اور اپنی تعداد کے اوپر غور کیا تین سو تیرہ تعداد کم بچے بھی ہیں پوڑھے بھی ہیں جوانے تیر ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو ڈھالنے ڈھال ہے تو نزا نہیں امام کائنات قبلہ رکھو گئے یعنی دعا کرے تو قبلہ رکھونا چاہیے قبلہ رکھوئے اور دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا چہرے کے سامنے کیا اور دعا کرنے لگے اللہم انجزنی ما وعتنی اللہم آتی ما وعتنی اللہم انتہلک حاضل حصابہ من اہل الاسلام من اہل الاسلام لا تعبت فی اللہ روزے اے اللہ اگر آج تُو نے میری وعدے کو پورا نہیں کیا یہ چھوٹی سی جماعت اگر ان کو غرض تُو نے زندہ نہیں رکھا تو اے اللہ تیرا نام دنیا میں کوئی لینے والا باقی نہ بچے گا امام کائنات کے دعا کر رہے ہیں رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں اتنا رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک زمین میں گر جاتی ہے حضرت ابو بکر راتے ہیں اللہ کے نبی بس کیجئے بس کیجئے بس کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد فرمائی تو میرے پیارے ساتھ ہی ہو جب جب اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا تب تب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول کیا ہے ہماری اور آپ کی بھی دعا کو سن سکتا اللہ تعالیٰ بلکل لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کا ہنرانہ چاہیے مانگنے کا ہنرانہ چاہیے زکریہ علیہ السلام نبی سال کے عمر میں دعا کر رہے ہیں بانچ کہہ رہا ہے میری بیوی بانچ ہے دعا پھر بھی امید لا تقنتو من رحمت اللہ میری بندو مجھ سے نا امید مت ہو میں امید کو پوسیبل بنا سکتا ہوں ہاں امپوسیبل کو پوسیبل بنا سکتا ہوں مانگو مجھ سے حضرت زکریہ نے دعا کی فدعا وزکریہ اذن آدہ ربہ رب لا تذرنی وردہ وانت خیر الوارزین حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے نبے سال میں بھی سن لیا کیا پتا چلتا ہے آج مسلمان ہو کر کی بھی آدمی شرک کر رہے ہیں دیکھیں کتنے قبروں سے یاک مانگا جا رہا ہے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی حالات ذرا دیکھئے آج ہماری دعاوں کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا آج ہماری زندگی کے اندر گڑھ بڑھی آگئی ہے انسان کے پاس مال آ رہا ہے حلال کمائی ہے کہ حرام کمائی ہے کوئی خبر نہیں آنا چاہیے مال آنا چاہیے پیسہ آئے بس ہماری دعاں اس وجہ سے سنی نہیں جا رہی ہے آج ہماری زندگی کے اندر حرام خوری داخل ہو چکی ہے آج بندہ دوسری کے مالوں کی پرنا جائز طور پر قبضہ کر رہا ہے آج اسی وجہ سے ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے امام کائنات رحمت اللہ علمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں بھلا بتاؤ ایک آدمی خانہ کعبہ میں آ کر کی یا ربی یا ربی یا ربی کہتا ہے اللہ میری دعا سن لے میری دعا سن لے میری دعا سن لے امام کائنات فرماتے ہیں بتاؤ میرے صحابیوں اس کی دعا کو اللہ کیسے سنے گا جس کا کھانا حرام کا جس کا پانی حرام کا جس کی پروریش حرام مالوں سکھی گئی ہو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کیسے اللہ تعالیٰ ایک سبت کرے گا اے مسلمانوں اپنے کمائی کے اندر حلال روزی داخل کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا کیونکہ دعاوں کو سننے والا وہی ہے اس کے علاوہ کوئی دعاوں کو سننے والا نہیں ہے لیکن شرط ہے یہ اس اللہ کے سامنے ادرو ربکم تسرعاں و خفیہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر گڑ گڑا کر کے آنسو پہا کر کے دعایں مانگی جائے ہماری دعاوں کو اللہ تعالی ضرور سنے گا اللہ کہتا میرے بندے مانگ 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 رو رو کر کے مجھ سے مانگ امام کائنات فرماتے ہیں جب انسان کوئی دعا مانگتا ہے اور آنکھوں سے اس کی آنسو نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اپنا ذکر سنا ہوگا اس کے قوم کے اندر جب اللہ کا عذاب آیا کہت سالی پڑی حضرت موسیٰ نکل گئے میدان کے اندر دعا مانگنے لگے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ تمہارے درمیان میں کیسا بند آئے اتنا گنے گار ہے جب تک وہ تمہارے درمیان رہے گا ہم تیری دعا کو نہیں سنیں گے اعلان کر تو کہ وہ نکل جائے حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو گنے گار بندہ وہ نکل جائے اس آدمی نے سنا اپنے چہرے کو ڈھاک لیا ارے میں نکلوں گا لوگ مجھے تانہ دیں گے لوگ کہیں گے کتنا بڑا پاپی آدمی ہے چہرے کو ڈھاک لیا اندر اندر میں رونے لگے گڑ گڑا نہ لگے معافی مانگنے لگے اللہ تعالیٰ کو یادہ اتنی پسند نہ ہی اتنی پسند نہ ہی کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کا گناہ کو معاف کر دیا اور رحمتوں کی بارش نازل فرما دی میرے پیارے ساتھیوں رب کے سامنے گڑ گڑا کے مانگو امام کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اتنا یقین ہونے چاہیے کہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے اور وہ ہی دے گا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا ہے یعنی یقین کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ریجکٹ نہیں کرتا اور دعا کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے دعا ایک بار نہیں تین بار کم سے کم مانگی جائے اللہم آجرنے من النار جب آدمی تین تین دفعہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھ آتا کر مجھ آتا کر اللہ مجھ جہنم سے بچا جہنم سے بچا جہنم سے بچا یا بندہ یہ کہتا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا عذاب قبر سے بچا عذاب قبر سے بچا تو آواز آتی ہے قبر سے جہنم سے آواز آتی ہے آئے اللہ اس بندے کو جہنم سے تو دور کر لے اس بندے کو تو جہنم سے دور کر دے جب بندہ جنت کے لئے دعا مانگتا ہے اور تین تین مرتبہ مانگتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کر جنت میں داخل کر جنت میں داخل کر تو اللہ تبارک وطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے آواز آتی ہے اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر لے یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو گڑ گڑاس کے مانگو بار بار مانگو زیادہ سے زیادہ مانگو مانگتے چلے جاؤ کیونکہ اللہ کی یہ خزانے کی کمی نہیں ہے وہی مسئیبتوں کو ٹالنے والا ہے وہی مسئیبتوں کو ختم کرنے والا ہے خاص کر کے جمعہ کی دن زیادہ سے زیادہ دعا مانگو امام کائنات نے کبھی فرمایا تھا لوگوں جمعہ کی دنیں کیسی گھڑی ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے یعنی پورا کا پورا دن بعض مفسرین اکرام نے کہا ہے بعض علماء نے کہا ہے جب ممبر پی امام کھڑے ہو جب تک خطبہ دے جب تک نماز پڑھائے تب تک یہ گھڑی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم کا سیغہ استعمال کیا ہے یعنی پورا دن بھر میں آدمی جب بھی دعا مانگے اس کے دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا خور کرو اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ بیان کرے محمد الرسول اللہ کے اوپر درود بھیجے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور یہ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تحسنتم وقنازا بنار جو مسنون دعا ہیں ان دعاوں کو مانگے تو میرے پیارے ساتھیوں دعا سے ساری مسئبتیں ختم ہو سکتی ہے شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگا جائے آئیے آئیے ہم سب مل کر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ذات کے پر ایمان رکھتے ہیں تو ہی وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے آئیے اللہ تیرے علاوہ کوئی رزق کا مالک نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اللہ مسئبتوں کو ٹالنے والا تو ہے اللہ یہ کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں مجبور ہیں غریب مر رہے ہیں آئیے اللہ امیر کی بھی موتہ رہی ہے آدمی پریشان ہیں دردر کی ٹھوکنیں کھا رہا ہے کتنے غریب گھر ہیں جس کے گھر کے اندر کھانے کی گھمی ہے آئیے اللہ اس مسئبت کو تیرے علاوہ کوئی دوسرہ ٹالنے والا نہیں ہے آئیے اللہ اس کرونا کی مسئبت کو ہمارے درمیان سے ختم کر دے آئیے اللہ رحمت کا مہین اللہ تو اپنے طرف سے خاص رحمت نازل فرما آئیے اللہ اس عذاب کو ہمارے درمیان سے تُو ختم کر دے اور تُو ہی ختم کر سکتا ہے تیرے علاوہ اس مسئبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے آئیے اللہ تو ہے تیرے اللہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ جن کے ماباپ دنیا سے جا چکے ہیں قبر کے اندر مطفو نئے اللہ ان کے لئے بھی ہم دعا کرتے کہ اللہ ان کے ماباپ کی قبر کو اللہ جنت کی نور سے منور کر دے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اللہ جو بیمار ہے اللہ تو نے شفاء کامل عجرہ نصیبتہ فرما جو حضرات اللہ دین سے دور اللہ انہیں دین سے قریب آنے کے توفیق عطا فرما الہ العالمین جو رمضان کی حمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور رمضان میں بھی دعا نہیں مانگ رہے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کہ اللہ توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم گنے گار ہیں اللہ تو ہمارے گناہوں کو تو بخش دے اللہ ہماری کاروبار کے اندر اللہ تو برکت عطا فرما الہ العالمین جو بجنس میں اللہ ان کی بیجنسوں کے اندر اللہ برکت عطا فرماؤں جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرماؤں جس کے گھر میں پریشان ہیں بیمار ہیں کوئی اللہ اس کو شفاہ کامل آجلہ نصیب عطا فرماؤں الہ العالمین ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو پریشان حال ہیں اللہ ہماری بہنوں کے اللہ طبیعت کو اللہ تو ٹھیک کر دے اللہ ان کو بھی شفاہ کامل آجلہ نصیب عطا فرماؤں جو حاملہ ہے اللہ ان کی بچوں کی حفاظت کرنے کا اللہ مالک تو ہے ان کی بچوں کے اللہ تو حفاظت کے ذمہ دارے تو لے لے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت عطا فرما اور ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ امن و امان قائم کر دے ہمارے ہندوستان کے اندر بھائی چارہ پیدا فرما لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلامن المرسلین والحمدللہ رب العالمین